اللہ کے نام سے جو بڑا ہی مہربان اور رحم کرنے والا ہے اللہ نے سن لی اس عورت کی بات جو اپنے شوہر یعنی پتی کے معاملے میں تم سے تقرار کر رہی ہے اور اللہ سے فریاد کیے جاتی ہے اللہ تم دونوں کی بات چیت سن رہا ہے وہ سب کچھ سننے اور دیکھنے والا ہے تم میں سے جو لوگ اپنی بیویوں سے زہار کرتے ہیں ان کی بیویاں ان کی مائیں نہیں ہیں ان کی مائیں تو وہی ہیں جنہوں نے ان کو جن دیا ہے یہ لوگ ایک اتینت اپری اور جھوٹی بات کہتے ہیں اور وستوکتہ یہ ہے کہ اللہ بڑا ماف کرنے والا اور شماشیل ہے جو لوگ اپنی بیویوں سے زہار کریں پھر اپنی اس بات سے رجوع کریں جو انہوں نے کہی تھی تو اس سے پہلے کہ دونوں ایک دوسرے کو ہاتھ لگائیں ایک غلام آزاد کرنا ہوگا اس سے تم کو نصیحت کی جاتی ہے اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس کی خبر رکھتا ہے اور جو ویتی غلام نہ پائے وہ دو مہینے کے لگاتار روزے رکھے اس سے پہلے کہ دونوں ایک دوسرے کو ہاتھ لگائیں اور جسے اس کی بھی سامرتھی نہ ہو وہ ساٹھ محتاجوں کو کھانا کھلائے یہ آدیش اس لیے دیا جا رہا ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ یہ اللہ کی نردھاریت کی ہوئی سیمائیں ہیں اور کفر کرنے والوں کے لیے دردناک سزا ہے جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کا ورود کرتے ہیں وہ اسی طرح اپمانت ایوم ترسکرت کر دیے جائیں گے جس طرح ان سے پہلے کے لوگ اپمانت ایوم ترسکرت کیے جا چکے ہیں ہم نے صاف صاف آیتیں اتار دی ہیں اور کفر کرنے والوں کے لیے اپمان جنک عذاب ہے اس دن یہ اپمان جنک عذاب ہونا ہے جب اللہ ان سب کو پھر سے زندہ کر کے اٹھائے گا اور انہیں بتا دے گا کہ وہ کیا کچھ کر کے آئے ہیں وہ بھول گئے ہیں مگر اللہ نے ان کا سب کی آدھرہ گن گن کر سرکشت رکھا ہے اور اللہ ایک ایک چیز پر گواہ ہے کیا تم کو خبر نہیں ہے کہ زمین اور آسمانوں کی ہر چیز کا اللہ کو گیان ہے کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ تین آدمیوں میں کوئی گپت باتچیت ہو اور ان کے بیچ چوتھا اللہ نہ ہو یا پانچ آدمیوں میں گپت باتچیت ہو اور ان میں چھٹا اللہ نہ ہو گپت بات کرنے والے چاہے اس سے کم ہوں یا زیادہ جہاں کہیں بھی وہ ہوں اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے پھر قیامت کے دن وہ ان کو بتا دے گا کہ انہوں نے کیا کچھ کیا ہے اللہ ہر چیز کا گیان رکھتا ہے کیا تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جنہیں گپت باتچیت کرنے سے روک دیا گیا تھا پھر بھی وہی حرکت کیے جاتے ہیں جس سے انہیں روکا گیا تھا یہ لوگ چھپ چھپ کر آپس میں گناہ اور زیادتی اور رسول کی اوگیا کی باتیں کرتے ہیں اور جب تمہارے پاس آتے ہیں تو تمہیں اس طریقے سے سلام کرتے ہیں جس طرح اللہ نے تم کو سلام نہیں کیا ہے اور اپنے دلوں میں کہتے ہیں کہ ہماری ان باتوں پر اللہ ہمیں عذاب کیوں نہیں دیتا ان کے لیے جہنم ہی کافی ہے اسی کعوے ایدھن بنیں گے بڑا ہی برا پرنام ہے ان کا اے لوگو جو ایمان لائے ہو جب تم آپس میں گپت بات کرو تو گناہ اور زیادتی اور رسول کی اوگیا کی باتیں نہیں بلکہ نیکی اور پرہیزگاری کی باتیں کرو اور اس اللہ سے ڈرتے رہو جس کے پاس تمہیں حشر میں پیش ہونا ہے کانا فوسی تو ایک شیطانی کام ہے اور وہ اس لیے کی جاتی ہے کہ ایمان والے لوگ اس سے دکھی ہوں حالانکہ اللہ کی انگیہ کے بینہ وہ انہیں کچھ بھی ہانی نہیں پہنچا سکتی اور ایمان لانے والوں کو اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے اے لوگو جو ایمان لائے ہو جب تم سے کہا جائے کہ اپنی مجلسوں میں کشادگی پیدا کرو تو جگہ کشادہ کر دیا کرو اللہ تمہیں کشادگی پردان کرے گا اور جب تم سے کہا جائے کہ اٹھ جاؤ تو اٹھ جایا کرو تم میں سے جو لوگ ایمان رکھنے والے ہیں اور جن کو گیان پردان کیا گیا ہے اللہ ان کو اونچے درجے پردان کرے گا اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ کو اس کی خبر ہے اے لوگو جو ایمان لائے ہو جب تم رسول سے تنہائی میں بات کرو تو بات کرنے سے پہلے کچھ صدقہ یعنی دان دو یہ تمہارے لیے اچھا اور زیادہ پاکیزہ ہے البتہ اگر تم صدقہ دینے کے لیے کچھ نہ پاؤ تو اللہ ماف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے کیا تم در گئے اس بات سے کہ تنہائی میں بات چیت کرنے سے پہلے تمہیں صدقے دینے ہوں گے اچھا اگر تم ایسا نہ کرو اور اللہ نے تم کو اس سے ماف کر دیا تو نماز قائم کرتے رہو زکاة دیتے رہو اور اللہ اور اس کے رسول کی آگیا کا پالن کرتے رہو تم جو کچھ کرتے ہو اللہ اس کی خبر رکھتا ہے کیا تم نے دیکھا ان لوگوں کو جنہوں نے دوست بنایا ہے ایک ایسے گروہ کو جس پر اللہ کا پرکوپ ہوا ہے وہ نہ تمہارے ہیں نہ ان کے اور وہ جان بوجھ کر جھوٹی بات پر قسمیں کھاتے ہیں اللہ نے ان کے لیے کٹھور عذاب تیار کر رکھا ہے بڑی ہی بری کرتوت ہے جو وہ کر رہے ہیں انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا رکھا ہے جس کی آڑ میں وہ اللہ کی راہ سے لوگوں کو روکتے ہیں اس پر ان کے لیے اپمان جنک عذاب ہے اللہ سے بچانے کے لیے نہ ان کے مال کچھ کام آئیں گے نہ ان کی سنتان وہ دوزخ کے ساتھ ہی ہیں اسی میں وہ ہمیشہ رہیں گے جس دن اللہ ان سب کو اٹھائے گا وہ اس کے سامنے بھی اسی طرح قسمیں کھائیں گے جس طرح تمہارے سامنے کھاتے ہیں اور اپنے نزدیک یہ سمجھیں گے کہ اس سے ان کا کچھ کام بن جائے گا خوب جان لو وہ پرلے درجے کے جھوٹے ہیں شیطان ان پر چھا چکا ہے اور اس نے اللہ کی یاد ان کے دل سے بھولا دی ہے وہ شیطان کی پارٹی کے لوگ ہیں ساودھان رہو شیطان کی پارٹی والے ہی گھاٹے میں رہنے والے ہیں نشچہ ہی اتینت اپمانت لوگوں میں سے ہیں وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کا مقابلہ کرتے ہیں اللہ نے لکھ دیا ہے کہ میں اور میرے رسول ہی ویجئی ہو کر رہیں گے واسطہ میں اللہ اتینت پربت و شالی اور بلوان ہے تم کبھی یہ نہ پاؤگے کہ جو لوگ اللہ اور انتم دن پر ایمان رکھنے والے ہیں وہ ان لوگوں سے پریم کرتے ہوں جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کا بیروت کیا ہے چاہے وہ ان کے باپ ہوں یا ان کے بیٹے یا ان کے بھائی یا ان کے گھرانے والے یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان منکت کر دیا ہے اور اپنی اور سے ایک آتما پردان کر کے ان کو شکتی دی ہے وہ ان کو ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے وہ اللہ کی پارٹی کے لوگ ہیں ساودان رہو اللہ کی پارٹی والے ہی سفلتا پرابت کرنے والے ہیں اللہ کے نام سے جو بڑا ہی مہربان اور رحم کرنے والا ہے اللہ ہی کی تسبیح کی ہے ہر اس چیز نے جو آسمانوں اور زمین میں ہے اور وہی پربت وشالی اور تتو درشی ہے وہی ہے جس نے کتاب والے کافروں کو پہلے ہی حلے میں ان کے گھروں سے نکال باہر کیا تمہیں ہرگز یہ گمان نہ تھا کہ وہ نکل جائیں گے اور وہ بھی یہ سمجھ بیٹھے تھے کہ ان کی گڑھیاں انہیں اللہ سے بچا لیں گی مگر اللہ ایسے رخ سے ان پر آیا جدھر ان کا خیال بھی نہ گیا تھا اس نے ان کے دلوں میں روب ڈال دیا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ خود اپنے ہاتھوں سے بھی اپنے گھروں کو برباد کر رہے تھے اور ایمان والوں کے ہاتھوں بھی برباد کروا رہے تھے اتحشک شاگرہن کرو اے دیکھنے والی آنکھ رکھنے والو یدی اللہ نے ان کے لیے دیش نکالا نہ لکھ دیا ہوتا تو دنیا ہی میں وہ انہیں عذاب دے ڈالتا اور آخرت میں تو ان کے لیے دوزخ کا عذاب ہے ہی یہ سب کچھ اس لیے ہوا کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کا مقابلہ کیا اور جو بھی اللہ کا مقابلہ کرے اللہ اس کو سزا دینے میں بہت کٹھور ہے تم لوگوں نے کھجوروں کے جو پیڑ کاٹے یا جن کو اپنی جڑوں پر کھڑا رہنے دیا یہ سب اللہ ہی کی انگیا سے تھا اور اللہ نے یہ انمتی اس لیے دی تاکہ اللنگھنکاریوں کو اپمانت اور رسوا کرے اور جو مال اللہ نے ان کے قبضے سے نکال کر اپنے رسول کی اور پلٹا دیے وہ ایسے مال نہیں ہیں جن کے لیے تم نے اپنے گھوڑے اور اونٹ دوڑائے ہوں بلکہ اللہ اپنے رسولوں کو جس پر چاہتا ہے پربت و پردان کر دیتا ہے اور اللہ کو ہر چیز پر سامرت ہی پرابت ہے جو کچھ بھی اللہ بستیوں کے لوگوں سے اپنے رسول کی اور پلٹا دے وہ اللہ اور رسول اور ناتے داروں اور آناتھوں اور مہتاجوں اور مسافروں کے لیے ہے تاکہ وہ تمہارے مالداروں ہی کے بیچ چکر نہ کھاتا رہے جو کچھ رسول تمہیں دے وہ لے لو اور جس چیز سے وہ تم کو روک دے اس سے رک جاؤ اللہ سے ڈرو اللہ کٹھور سزا دینے والا ہے اور وہ مال ان غریب گھر بار چھوڑنے والوں یعنی مہاجرین کے لیے ہے جو اپنے گھروں اور سمپتیوں سے نکال باہر کیے گئے ہیں یہ لوگ اللہ کا انگرہ اور اس کی پرسندتہ چاہتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کی سہائتہ پر کٹی بدھ رہتے ہیں یہی ستیوادی لوگ ہیں اور وہ ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو ان گھر بار چھوڑ کر آنے والوں سے پہلے ہی ایمان لا کر گھر بار تیاغ کر کے آ بسنے والے آواز یعنی دارالہجرت میں بسے ہوئے تھے یہ ان لوگوں سے پریم کرتے ہیں جو گھر بار چھوڑ کر ان کے پاس آئے ہیں اور جو کچھ بھی ان کو دے دیا جائے اس کی کوئی اپکشا تک یہ اپنے دلوں میں محسوس نہیں کرتے اور اپنے مقابلے میں دوسروں کو پراتھ مکتہ دیتے ہیں چاہے اپنی جگہ خود محتاج ہوں باستوکتہ یہ ہے کہ جو لوگ اپنے دل کی تنگی سے بچا لیے گئے وہی سفلتہ پرابت کرنے والے ہیں اور وہ ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو ان اگلوں کے بعد آئے ہیں جو کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہمیں اور ہمارے ان سب بھائیوں کو ماف کر دے جو ہم سے پہلے ایمان لائے ہیں اور ہمارے دلوں میں ایمان والوں کے لیے کوئی ودویش نہ رکھ اے ہمارے رب تو اتینت کرنا میں اور دیاوان ہے تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جنہوں نے متھیا چار یعنی منافقت کی نیتی اپنائی ہے یہ اپنے کفر میں گرست کتاب والے بھائیوں سے کہتے ہیں اگر تمہیں نکالا گیا تو ہم تمہارے ساتھ نکلیں گے اور تمہارے معاملے میں ہم کسی کی بات ہرگز نہ مانیں گے اور اگر تم سے یدھ کیا گیا تو ہم تمہاری سہائتہ کریں گے مگر اللہ گواہ ہے کہ یہ لوگ بالکل جھوٹے ہیں اگر وہ نکالے گئے تو یہ ان کے ساتھ ہرگز نہ نکلیں گے اور اگر ان سے یدھ کیا گیا تو یہ ان کی ہرگز سہائتہ نہ کریں گے اور اگر یہ ان کی سہائتہ کریں بھی تو پیٹھ پھیر جائیں گے اور پھر کہیں سے کوئی سہائتہ نہ پائیں گے ان کے دلوں میں اللہ سے بڑھ کر تمہارا ڈر ہے اس لیے یہ ایسے لوگ ہیں جو سمجھ بوجھ نہیں رکھتے یہ کبھی اکٹھے ہو کر کھلے میدان میں تمہارا مقابلہ نہ کریں گے لڑیں گے بھی تو قلعہ بند بستیوں میں بیٹھ کر یا دیواروں کے پیچھے چھپ کر یہ آپس کے ویرود میں بڑے کٹھور ہیں تم انہیں اکٹھا سمجھتے ہو مگر ان کے دل ایک دوسرے سے پھٹے ہوئے ہیں ان کی یہ دشا اس لیے ہے کہ یہ بدھیہین لوگ ہیں یہ انہی لوگوں کے صدرش ہیں جو ان سے تھوڑے ہی سمیہ پہلے اپنے کیے کا مزہ چکھ چکے ہیں اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے ان کی مثال شیطان جیسی ہے کہ پہلے وہ انسان سے کہتا ہے کہ کفر کر اور جب انسان کفر کر بیٹھتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں تمہاری ذمہ داری سے بری ہوں مجھے تو سارے جہان کے رب اللہ سے ڈر لگتا ہے پھر دونوں کا پرینام یہ ہونا ہے کہ ہمیشہ کے لیے نرک میں جائیں اور ظالموں کا یہی بدلہ ہے اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو اور پرتیک ویکتی یہ دیکھے کہ اس نے کل کے لیے کیا سامان کیا ہے اللہ سے ڈرتے رہو اللہ کو یقیناً تمہارے ان سب کرموں کی خبر ہے جو تم کرتے ہو ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو اللہ کو بھول گئے تو اللہ نے انہیں خود ان کی اپنی آتما یعنی نفس بھلا دی یہی لوگ اللنگنکاری ہیں دوزخ میں جانے والے اور جنت یعنی سورگ میں جانے والے کبھی سمان نہیں ہو سکتے جنت میں جانے والے ہی واسطہوں میں سفل ہیں اگر ہم نے یہ قرآن کسی پہاڑ پر بھی اتار دیا ہوتا تو تم دیکھتے کہ وہ اللہ کے ڈر سے دبا جا رہا ہے اور پھٹا پڑتا ہے یہ مثالیں ہم لوگوں کے سامنے اس لیے بیان کرتے ہیں کہ وہ اپنی حالت پر ویچار کریں وہ اللہ ہی ہے جس کے سوا کوئی پوج یعنی الہ نہیں ادرشی اور پرکٹ ہر چیز کا جاننے والا وہی سروچ کرونا میں اور دیاوان ہے وہ اللہ ہی ہے جس کے سوا کوئی الہ یعنی پوجھے نہیں وہ سمرات ہے بڑا ہی پویتر سروتہ سلامتی نشچنتتہ پردان کرنے والا نگہوان سب پر پربھتو رکھنے والا اپنا آدیش بل پوروک لاغو کرنے والا اور بڑا ہی ہو کر رہنے والا پاک ہے اللہ اس شرک یعنی بہودے وواد کے کرم سے جو لوگ کر رہے ہیں وہ اللہ ہی ہے جو سریشتی کی یوجنہ بنانے والا اور اس کو لاغو کرنے والا اور اس کے انسار روپ بنانے والا ہے اس کے لیے اتم نام ہے ہر چیز جو آسمانوں اور زمین میں ہے اس کی تسبیح یعنی گنگان کر رہی ہے اور وہ پربھتو شالی اور تتو درشی ہے اللہ کے نام سے جو بڑا ہی مہربان اور رہم کرنے والا ہے اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اگر تم میرے مارگ میں جان توڑ سنگھرش کرنے کے لیے اور میری خوشی کی طلب میں وطن چھوڑ کر گھروں سے نکلے ہو تو میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناو تم ان کے ساتھ دوستی کی بنیاد ڈالتے ہو حالانکہ جو ستی تمہارے پاس آیا ہے اس کو ماننے سے وے انکار کر چکے ہیں اور ان کا ویوہار یہ ہے کہ رسول کو اور خود تم کو صرف اس اپراد میں وطن سے نکالتے ہیں کہ تم اپنے رب اللہ پر ایمان لائے ہو تم چھپا کر ان کو میتری پون سندیش بھیجتے ہو حالانکہ جو کچھ تم چھپا کر کرتے ہو اور جو کھللم کھلہ کرتے ہو ہر چیز کو میں خوب جانتا ہوں جو ویکتی بھی تم میں سے ایسا کرے وہ یقیناً سنمارگ سے بھٹک گیا ان کی ریتی تو یہ ہے کہ اگر تم پر کابو پا جائیں تو تمہارے ساتھ دشمنی کریں اور ہاتھ اور زبان سے تمہیں دکھ دیں وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ تم کسی طرح انکار کرنے والے ہو جاؤ قیامت کے دن نہ تمہاری ناتے داریاں کسی کام آئیں گی نہ تمہاری سنتان اس دن اللہ تمہارے بیچ جدائی ڈال دے گا اور وہی تمہارے کرموں کا دیکھنے والا ہے تم لوگوں کے لیے ابراہیم اور اس کے ساتھیوں میں ایک اچھا نمونہ ہے کہ انہوں نے اپنی قوم والوں سے صاف کہہ دیا ہم تم سے اور تمہارے ان الہوں یعنی اپاسیوں سے جن کو تم اللہ کو چھوڑ کر پوچھتے ہو بلکل بیزار ہیں ہم نے تم سے کفر کیا اور ہمارے اور تمہارے بیچ ہمیشہ کے لیے دشمنی ہو گئی اور ویر پڑ گیا جب تک تم اس سے الگ اکیلے اللہ پر ایمان نہ لاؤ مگر ابراہیم کا اپنے باپ سے یہ کہنا اس سے الگ ہے کہ میں آپ کے لیے معافی کی پرارتھنا ضرور کروں گا اور اللہ سے آپ کے لیے کچھ پرابت کر لینا میرے بس میں نہیں ہے اور ابراہیم اور ابراہیم کے ساتھیوں کی دعا یہ تھی کہ اے ہمارے رب تیرے ہی اوپر ہم نے بھروسہ کیا اور تیرے ہی اور ہم نے رجوع کر لیا اور تیرے ہی پاس ہمیں پلٹنا ہے اے ہمارے رب ہمیں انکار کرنے والوں کے لیے اور اے ہمارے رب ہماری غلطیوں کو معاف کر دے بے شک تو ہی پربتوشالی اور تتو درشی ہے انہی لوگوں کے کام کرنے کے طریقے میں تمہارے لیے اور ہر اس وقتی کے لیے اچھا نمونہ ہے جو اللہ اور انتم دن کا امیدوار ہو اس سے کوئی موہ پھیرے تو اللہ نسپرہ اور اپنے آپ میں خود پرشن سنی ہے اسمبھو نہیں کہ اللہ کبھی تمہارے اور ان لوگوں کے بیچ پریم ڈال دے جن سے آج تم نے دشمنی مول لی ہے اللہ بڑی سامرتھ رکھتا ہے اور وہ بڑا ماف کرنے والا اور دیعوان ہے اللہ تمہیں اس بات سے نہیں روکتا کہ تم ان لوگوں کے ساتھ نیکی اور انصاف کا برطاف کرو جنہوں نے دھرم کے معاملے میں تم سے یدھ نہیں کیا ہے اور تمہیں تمہارے گھروں سے نہیں نکالا ہے اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے وہ تمہیں جس بات سے روکتا ہے وہ تو یہ ہے کہ تم ان لوگوں سے دوستی کرو جنہوں نے تم سے دھرم کے معاملے میں یدھ کیا ہے اور تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا ہے اور تمہیں نکالنے میں ایک دوسرے کی سہائتہ کی ہے ان سے جو لوگ دوستی کریں وہی ظالم ہیں اے لوگوں جو ایمان لائے ہو جب ایمان والی عورتیں گھر بار چھوڑ کر تمہارے پاس آئیں تو ان کے ایمان والی ہونے کی جانچ پڑتال کر لو اور ان کے ایمان کی وستوکتہ تو اللہ ہی بھلی بھانتی جانتا ہے پھر جب تمہیں معلوم ہو جائے کہ وہ ایمان والی ہیں تو انہیں کافروں کی اور واپس نہ کرو نہ وہ کافروں کی لئے حلال ہیں اور نہ کافر ان کے لئے حلال ان کے کافر شوہروں نے جو مہر ان کو دیئے تھے وہ انہیں پھیر دو اور ان سے نکاح کر لینے میں تم پر کوئی گناہ نہیں جبکہ تم ان کے مہر ان کو ادھا کر دو اور تم خود بھی کافر عورتوں کو اپنے نکاح میں نہ روکے رہو جو مہر تم نے اپنی کافر عورتوں کو دیئے تھے وہ تم واپس مانگ لو اور جو مہر کافروں نے اپنی مسلم بیویوں کو دیئے تھے انہیں وہ واپس مانگ لیں یہ اللہ کا آدیش ہے وہ تمہارے بیچ فیصلہ کرتا ہے اور وہ بڑا جاننے والا اور تتو درشی ہے اور اگر تمہاری کافر بیویوں کے مہروں میں سے کچھ تمہیں کافروں سے واپس نہ ملیں اور پھر تمہاری نوبت آئے تو جن لوگوں کی بیویاں ادھر رہ گئی ہیں ان کو اتنی رقم ادا کر دو جو ان کے دیئے گئے مہروں کے برابر ہوں اور اس اللہ سے ڈرتے رہو جس پر تم ایمان لائے ہو اے نبی جب تمہارے پاس ایمان والی عورتیں بیعت کرنے کے لئے آئیں اور اس بات کی پرتگیہ کریں کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کریں گی چوری نہ کریں گی بیابیچار نہ کریں گی اپنی اولاد کو قتل نہ کریں گی اپنے ہاتھ پاؤں کے آگے کوئی عاروب گھڑ کر نہ لائیں گی اور کسی بھلے کام میں تمہاری آگیا کا اُلنگھن نہ کریں گی تو ان سے بیعت لے لو اور ان کے لئے معافی کی دعا کرو یقیناً اللہ معاف کرنے والا اور دیاوان ہے اے لوگو جو ایمان لائے ہو ان لوگوں کو دوست نہ بناو جن پر اللہ کا پرکوپ ہوا ہے جو آخرت یعنی پر لوگ سے اسی طرح نراش ہیں جس طرح قبروں میں پڑے ہوئے کافر نراش ہیں اللہ کے نام سے جو بڑا ہی مہربان اور رحم کرنے والا ہے اللہ کی تسبیح کی ہے ہر اس چیز نے جو آسمانوں اور زمین میں ہے اور وہ پربتو شالی اور تتو درشی ہے اے لوگو جو ایمان لائے ہو تم کیوں وہ بات کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو اللہ کی درشتی میں یہ اتینت اپری کام ہے کہ تم کہو وہ بات جو کرتے نہیں اللہ کو تو پسند وہ لوگ ہیں جو اس کے مارگ میں اس طرح پنگتی بدھ ہو کر لڑتے ہیں مانو وہ ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار ہیں اور یاد کرو موسیٰ کی وہ بات جو اس نے اپنی قوم سے کہی تھی کہ اے میری قوم کے لوگو تم کیوں مجھے دکھ دیتے ہو جبکہ تم خوب جانتے ہو کہ میں تمہاری اور اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں پھر جب انہوں نے ٹیڑھ اپنائی تو اللہ نے بھی ان کے دل ٹیڑھے کر دیے اللہ اللنگھنکاریوں کو راہ نہیں دکھاتا اور یاد کرو مریم کے بیٹے عیسیٰ کی وہ بات جو اس نے کہی تھی کہ اے اسرائیل کے بیٹو میں تمہاری اور اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں پشتی کرنے والا ہوں اس تورات کی جو مجھ سے پہلے آئی ہوئی موجود ہے اور خوش خبری دینے والا ہوں ایک رسول کی جو میرے بعد آئے گا جس کا نام احمد ہوگا مگر جب وہ ان کے پاس کھلی کھلی نشانیاں لے کر آیا تو انہوں نے کہا یہ تو کھلا دھوکا ہے اب بھلا اس ویکتی سے بڑا ظالم اور کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹا آروپ لگائے جبکہ اسے اسلام یعنی اللہ کے آگیا پالن کا نمنٹرن دیا جا رہا ہو ایسے ظالموں کو اللہ راہ نہیں دکھایا کرتا یہ لوگ اپنے موہ کی پھونکوں سے اللہ کے پرکاش یعنی نور کو بجھانا چاہتے ہیں اور اللہ کا فیصلہ یہ ہے کہ وہ اپنے پرکاش کو پورا پھیلا کر رہے گا چاہے انکار کرنے والوں کو یہ کتنا ہی اپریہ ہو وہی تو ہے جس نے اپنے رسول کو مارک درشن اور ست دھرم کے ساتھ بھیجا ہے تاکہ اسے پورے کے پورے دھرم یعنی دین پر پربتو پردان کر دے چاہے مشرکوں یعنی بہدے ووادیوں کو یہ کتنا ہی اپریہ ہو اے لوگو جو ایمان لائے ہو میں بتاؤں تم کو وہ ویعپار جو تمہیں دردناک عذاب سے بچا دے ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر اور جہاد کرو اللہ کے مارک میں اپنے مالوں سے اور اپنی جانوں سے یہی تمہارے لئے اچھا ہے اگر تم جانو اللہ تمہارے گناہ ماف کر دے گا اور تم کو ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی اور صدیو رہنے کی جنتوں میں اتم گھر تمہیں پردان کرے گا یہ ہے بڑی سفلتا اور وہ دوسری چیز جو تم چاہتے ہو وہ بھی تمہیں دے گا اللہ کی اور سے سہائتہ اور قریب میں پرابت ہو جانے والی بجائے اے نبی ایمان والوں کو اس کی خوش خبری دے دو اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ کے سہائک بنو جس طرح مریم کے بیٹے عیسیٰ نے ہواریوں کو سمبودھت کر کے کہا تھا کون ہے اللہ کی اور بلانے میں میرا سہائک اور ہواریوں نے اتر دیا تھا ہم ہیں اللہ کی اور بلانے میں آپ کے سہائک اس سمیں اسرائیل کی سنتان کا ایک گروہ ایمان لائیا اور دوسرے گروہ نے انکار کیا پھر ہم نے ایمان لانے والوں کا ان کے دشمنوں کے مقابلے میں سہیوک کیا اور وہی پربھاوی ہو کر رہے اللہ کے نام سے جو بڑا ہی مہربان اور رحم کرنے والا ہے اللہ کی تسبیح کر رہی ہے ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے اور ہر وہ چیز جو زمین میں ہے سمرات ہے اتینت پوتر پربتو شالی اور تتو درشی وہی ہے جس نے امیوں کے اندر ایک رسول خود انہی میں سے اٹھایا جو انہیں اس کی آیتیں سناتا ہے ان کی زندگی سوارتا ہے اور ان کو کتاب اور حکمت یعنی تتو درشیتہ کی شکشہ دیتا ہے حالانکہ اس سے پہلے وہ کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے تھے اور اس رسول کا بھیجا جانا ان دوسرے لوگوں کے لیے بھی ہے جو ابھی ان سے نہیں ملے ہیں اللہ پربتو شالی اور تتو درشی ہے یہ اس کا فضل ہے جسے چاہتا ہے دیتا ہے اور وہ بڑا فضل کرنے والا ہے جن لوگوں کو تورات کا واحق بنایا گیا تھا مگر انہوں نے اس کا بھار نہ اٹھایا ان کی مثال اس گدھے کی سی ہے جس پر کتابیں لدی ہوئی ہوں اس سے بھی زیادہ بری مثال ہے ان لوگوں کی جنہوں نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلا دیا ہے ایسے ظالموں کو اللہ مارگ نہیں دکھایا کرتا ان سے کہو اے لوگوں جو یہودی بن گئے ہو اگر تمہیں یہ گھمنڈ ہے کہ باقی سب لوگوں کو چھوڑ کر بس تم ہی اللہ کے چاہتے ہو تو موت کی کام نہ کرو اگر تم اپنے اس دعوے میں سچے ہو لیکن یہ ہرگز اس کی کامنا نہ کریں گے اپنی ان کرتوتوں کے قارن جو یہ کر چکے ہیں اور اللہ ان ظالموں کو خوب جانتا ہے ان سے کہو جس موت سے تم بھاگتے ہو وہ تو تمہیں آ کر رہے گی پھر تم اس کے سامنے پیش کیے جاؤگے جو چھپے اور کھلے کا جاننے والا ہے اور وہ تمہیں بتا دے گا کہ تم کیا کچھ کرتے رہے ہو اے لوگوں جو ایمان لائے ہو جب پکارا جائے نماز کے لیے جمعہ کے دن تو اللہ کے ذکر کی اور دوڑو اور کرے وکرے چھوڑ دو یہ تمہارے لیے زیادہ اچھا ہے اگر تم جانو پھر جب نماز پوری ہو جائے تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو اور اللہ کو بہت زیادہ یاد کرتے رہو شاید کی تمہیں سفلتا پرابط ہو جائے اور جب انہوں نے بیاپار اور کھیل تماشا ہوتے دیکھا تو اس کی اور لپک گئے اور تمہیں کھڑا چھوڑ دیا ان سے کہو جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ کھیل تماشے اور بیاپار سے اچھا ہے اور اللہ سب سے اچھی روزی دینے والا ہے اللہ کے نام سے جو بڑا ہی مہربان اور رحم کرنے والا ہے اے نبی جب یہ منافق یعنی کپٹا چاری تمہارے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ یقینا اللہ کے رسول ہیں ہاں اللہ جانتا ہے کہ تم اوشی ہی اس کے رسول ہو مگر اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ منافق بلکل جھوٹے ہیں انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا رکھا ہے اور اس طرح یہ اللہ کے مارک سے خود رکھتے ہیں اور دنیا کو رکھتے ہیں کیسی بری حرکتیں ہیں جو یہ لوگ کر رہے ہیں یہ سب کچھ اس کارن سے ہے کہ ان لوگوں نے ایمان لا پھر انکار کیا اس لیے ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی اب یہ کچھ نہیں سمجھتے انہیں دیکھو تو ان کے ڈیل ڈال تمہیں بڑے شاندار دکھائی دیں بولیں تو تم ان کی باتیں سنتے رہ جاؤ مگر واسطہ میں یہ مانو لکڑی کے کندے ہیں جو دیوار کے ساتھ چن کر رکھ دیے گئے ہوں ہر زور کی آواز کو یہ اپنے ورد سمجھتے ہیں یہ پکے دشمن ہیں ان سے بچ کر رہو اللہ کی مار ان پر یہ کدھر الٹے پھرائے جا رہے ہیں اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ تاکہ اللہ کا رسول تمہارے لیے معافی کی دعا یا نہ کرو ان کے لیے برابر ہے اللہ ہرگز انہیں معاف نہ کرے گا اللہ کپٹا چاری لوگوں کو ہرگز مارگ نہیں دکھاتا یہ وہی لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ رسول کے ساتھیوں پر خرچ کرنا بند کر دو تاکہ یہ بکھر جائیں حالانکہ زمین اور آسمانوں کے خزانوں کا مالک اللہ ہے مگر یہ کپٹا چاری سمجھتے نہیں ہیں یہ کہتے ہیں کہ ہم مدینہ واپس پہنچ جائیں تو جو عزت والا ہے وہ بے عزت کو وہاں سے نکال باہر کرے گا حالانکہ عزت تو اللہ اور اس کے رسول اور ایمان والوں کیلئے ہے مگر یہ کپٹا چاری جانتے جو لوگ ایسا کریں وہی گھاٹے میں رہنے والے ہیں جو روزی ہم نے تمہیں دی ہے اس میں سے خرچ کرو اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی کی موت کا سمیں آجائے اور اس سمیں وہ کہے اے میرے رب کیوں نہ تُو نے مجھے تھوڑی سی محلت اور دی دی کہ میں صدقہ یعنی دان دیتا اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ کو اس کی خبر ہے اللہ کے نام سے جو بڑا ہی مہربان اور رحم کرنے والا ہے اللہ کی تسبیح یعنی گنگان کر رہی ہے ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے اور ہر وہ چیز جو زمین میں ہے اسی کی بادشاہی ہے اور اسی کے لیے پرشنسہ ہے اور اسے ہر چیز کی سامرت پرابط ہے وہی ہے جس نے تم کو پیدا کیا پھر تم میں سے کوئی انکار کرنے والا ہے اور کوئی ایمان والا اور اللہ وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے جو تم کرتے ہو اس نے زمین اور آسمانوں کو حق کے ساتھ پیدا کیا ہے اور تمہارا روپ بنایا اور بہت اچھا بنایا ہے اور اسی کی اور آخر کار تمہیں پلٹنا ہے زمین اور آسمانوں کی ہر چیز کا اسے گیان ہے جو کچھ تم چھپاتے ہو اور جو کچھ تم وقت کرتے ہو سب اس کو معلوم ہے اور وہ دلوں کا حال تک جانتا ہے کیا تمہیں ان لوگوں کی کوئی خبر نہیں پہنچی جنہوں نے اس سے پہلے انکار کیا اور پھر اپنی کرتوتوں کے پھل کا مزہ چکھ لیا اور آگے ان کے لیے ایک دردناک عذاب ہے اس پرنام کے بھاگی وہ اس لیے ہوئے کہ ان کے پاس ان کے رسول کھلے کھلے پرمان اور نشانیاں لے کر آتے رہے مگر انہوں نے کہا کیا انسان ہمیں مارک دکھائیں گے اس طرح انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا اور موہ پھیر لیا تب اللہ بھی ان سے بے پرواہ ہو گیا اور اللہ تو ہے ہی بنیاز یعنی نسپ رہ اور اپنے آپ میں خود پرشن سنی انکار کرنے والوں نے بڑے اٹھائے جاؤگے پھر ضرور تمہیں بتایا جائے گا کہ تم نے دنیا میں کیا کچھ کیا ہے اور ایسا کرنا اللہ کے لیے بہت آسان ہے اتح ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس پرکاش پر جو ہم نے اتارا ہے جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس کی خبر رکھتا ہے اس کا پتہ تمہیں اس دن چل جائے گا جب اکٹھا ہونے کے دن وہ تم سب کو اکٹھا کرے گا وہ دن ہوگا ایک دوسرے کے مقابلے میں لوگوں کی ہار جیت کا جو اللہ پر ایمان لائی ہے اور اچھا کرم کرتا ہے اللہ اس کے گناہ جھاڑ دے گا اور اسے ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی یہ لوگ ہمیشہ ہمیشہ ان میں رہیں گے یہی بڑی سفلتا ہے اور جن لوگوں نے انکار کیا ہے اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا ہے وہ دوزخ کے نواسی ہوں جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے کوئی مسئیبت کبھی نہیں آتی مگر اللہ کی انگیا ہی سے آتی ہے جو وقتی اللہ پر ایمان رکھتا ہو اللہ اس کے دل کو راہ دکھاتا ہے اللہ کو ہر چیز کا گیان ہے اللہ کی آگیا کا پالن کرو اور رسول کی آگیا کا پالن کرو لیکن اگر تم آگیا پالن سے مہ موڑتے ہو تو ہمارے رسول پر صاف صاف ست پہنچا دینے کے سوا کوئی ذمہ داری نہیں ہے اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی عیش یعنی الہ نہیں اتح ایمان لانے والوں کو اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے اے لوگو جو ایمان لائے ہو تمہاری بیویوں اور تمہاری اولاد میں سے کچھ تمہارے دشمن ہیں ان سے ساودھان رہو اور اگر تم معاف کرو اور جانے دو تو اللہ بڑا ہی معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے تمہارے مال اور تمہاری اولاد تو ایک آزمائش ہیں اور اللہ ہی ہے جس کے پاس بڑا بدلہ ہے اتح جہاں تک تمہارے بس میں ہو اللہ سے ڈرتے رہو اور سنو اور آگیا کا پالن کرو اور اپنے مال خرچ کرو یہ تمہارے ہی لیے اچھا ہے جو اپنے دل کی تنگی سے سرکشت رہ گئے بس وہی سفلتہ پرابط کرنے والے ہیں اگر تم اللہ کو اچھا قرض دو تو وہ تمہیں کئی گناہ بڑھا کر دے گا اور تمہارے قصوروں کو معاف کرے گا اللہ بڑا گنگ رہا اور سہنشیل ہے پرتیقش اور پروکش ہر چیز کو جانتا ہے پربط وشالی اور تتو درشی ہے اللہ کے نام سے جو بڑا ہی مہربان اور رحم کرنے والا ہے اے نبی جب تم لوگ عورتوں کو طلاق دو تو انہیں ان کی عدد یعنی عوضی کے لیے طلاق دیا کرو اور عدد کے سمیے کی ٹھیک ٹھیک گنتی کرو اور اللہ سے ڈرو جو تمہارا رب ہے عدد کے سمیے میں نہ تم انہیں ان کے گھروں سے نکالو اور نہ وہ خود نکلیں سوائے اس کے کہ وہ کوئی سپشت برائی کر بیٹھیں یہ اللہ کی نیت کی ہوئی سیمائیں ہیں اور جو کوئی اللہ کی سیماؤں کا انت کرے گا وہ اپنے اوپر خود ظلم کرے گا تم نہیں جانتے شاید اس کے بعد اللہ میل ملاب کی کوئی صورت پیدا کر دے پھر جب وہ اپنی عدد کی عوضی کے انت پر پہنچیں تو یا تو انہیں بھلے طریقے سے اپنے نکاح میں روک رکھو یا بھلے طریقے پر ان سے الگ ہو جاؤ اور دو ایسے آدمیوں کو گواہ بنا لو جو تم میں سے انصاف کرنے والے ہوں اور اے گواہ بننے والو گواہ ہی ٹھیک ٹھیک اللہ کے لئے ادا کرو یہ باتیں ہیں جن کی تم لوگوں کو نصیحت کی جاتی ہے ہر اس وقتی کو جو اللہ اور آخرت یعنی پر لوگ کے دن پر ایمان رکھتا ہو جو کوئی اللہ سے نکلنے کا کوئی مارگ پیدا کر دے گا اور اسے ایسے مارگ سے روزی دے گا جدھر اس کا گمان بھی نہ جاتا ہو جو اللہ پر بھروسہ کرے اس کے لئے وہ کافی ہے اللہ اپنا کام پورا کر کے رہتا ہے اللہ نے ہر چیز کے لئے ایک تقدیر نیت کر رکھی ہے اور تمہاری عورتوں میں سے جو معصق دھرم سے نراش ہو چکی ہوں ان کے معاملے میں اگر تم لوگوں کو کوئی شک ہو رہا ہے تو تمہیں معلوم ہو کہ ان کی عددت تین مہینے ہے اور یہی حکم ان کا ہے جنہیں ابھی حیز نہ آیا ہو اور گربووتی عورتوں کی عددت کی سیمہ ان کے بچہ پیدا ہو جانے تک ہے جو وقتی اللہ سے ڈرے اس کے معاملے میں وہ آسانی پیدا کر دیتا ہے یہ اللہ کا حکم ہے جو اس نے تمہاری عور اتارا ہے جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کی برائیوں کو اس سے دور کر دے گا اور اس کو بڑا بدلہ دے گا ان کو عدد کی عددی میں اسی جگہ رکھو جہاں تم رہتے ہو جیسی کچھ بھی جگہ تمہیں اپلبد ہو اور انہیں تنگ کرنے کے لیے ان کو نہ ستاؤ اور اگر وہ گرب وطی ہوں تو ان پر ان کے بچہ پیدا ہونے تک خرچ کرتے رہو پھر اگر وہ تمہارے لیے بچے کو دودھ پلائیں تو ان کی عجرت انہیں دو اور بھلے طریقے سے عجرت کا معاملہ آپس کی بات چیز سے تیہ کر لو لیکن اگر تم نے عجرت تیہ کرنے میں ایک دوسرے کو تنگ کیا تو بچے کو کوئی اور عورت دودھ پلا لے گی تمپن وقتی اپنی کچھ دیا ہے اس سے زیادہ کا وہ اس پر ذمہ داری کا بوجھ نہیں ڈالتا دور نہیں کہ اللہ تنگ دستی کے بعد سمپنت پردان کرے کتنی ہی بستیاں ہیں جنہوں نے اپنے رب اور اس کے رسولوں کے آدیش کی اوہل نہ کی تو ہم نے ان سے کڑا حساب لیا اور ان کو بری طرح سزا دی انہوں نے اپنے کیے کا مزہ چکھ لیا اور ان کا کار پرنام گھاٹا ہی گھاٹا ہے اللہ نے آخرت میں ان کے لیے سخت عذاب تیار کر رکھا ہے اتح اللہ سے ڈرو اے بدھیمان لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ نے تمہاری اور ایک نصیحت اتار دی ہے ایک ایسا رسول جو تم کو اللہ کی صاف صاف ہدایت دینے والی آیتیں سناتا ہے تاکہ ایمان لانے والوں اور اچھے کرم کرنے والوں کو اندھیروں سے نکال کر پرکاش میں لے آئے جو کوئی اللہ پر ایمان لائے اور اچھا کرم کرے اللہ اسے ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی یہ لوگ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اللہ نے ایسے وقتی کے لیے اتمروزی رکھی ہے اللہ وہ ہے جس نے سات آسمان بنائے اور زمین کی قسم سے بھی انہی کے صدرش ان کے بیچ آدیش اترتا رہتا ہے یہ بات تمہیں اس لیے بتائی جا رہی ہے تا کہ تم جان لو کہ اللہ کو ہر چیز کی سامرت پرابط ہے اور یہ کہ اللہ کا گیان ہر چیز کو اپنے گھیرے میں لیے ہوئے ہے اللہ کے نام سے جو بڑا ہی مہربان اور رحم کرنے بالا ہے اے نبی تم کیوں اس چیز کو حرام کرتے ہو جس کو اللہ نے تمہارے لیے حلال کیا ہے کیا اس لیے کہ تم اپنی بیویوں کی پرسنت چاہتے ہو اللہ معاف کرنے والا اور دیا کرنے والا ہے اللہ نے تم لوگوں کی لیے اپنی قسموں کی پابندی سے نکلنے کا طریقہ نشجد کر دیا ہے اللہ تمہارا سنرکھشک ہے اور وہی سروجی اور تتو درشی ہے اور یہ معاملہ بھی دھیان دینے کے یوگی ہے کہ نبی نے ایک بات اپنی ایک بیوی سے رہسے میں کہی تھی پھر جب اس بیوی نے کسی اور پر وہ رہسے پرکٹ کر دیا اور اللہ نے نبی کو اس رہسیوت گھٹن کی سوچ نہ دی تو نبی نے اس پر کسی حد تک اس بیوی کو خبردار کیا اور کسی حد تک اسے ٹال دیا پھر جب نبی نے اسے رہسیوت گھٹن کی یہ بات بتائی تو اس نے پوچھا آپ کو اس کی کس نے خبر دی نبی نے کہا مجھے اس نے خبر دی جو سب کچھ جانتا ہے اور خوب خبر رکھنے والا ہے اگر تم دونوں اللہ سے توبہ کرتی ہو تو یہ تمہارے لئے اچھا ہے کیونکہ تمہارے دل سیدھی راہ سے ہٹ گئے ہیں اور اگر نبی کے مقابلے میں تم نے جتھا بندی کی تو جان رکھو کہ اللہ اس کا سن رکھ شک ہے اور اس کے بعد جبریل اور سبھی نیک ایمان والے اور سب فرشتے اس کے ساتھ ہی اور سہائک ہیں اسمبھو نہیں کہ اگر نبی تم سب بیویوں کو طلاق دے دے تو اللہ اسے ایسی بیویاں تمہارے بدلے میں پردان کر دے جو تم سے اچھی ہوں سچی مسلمان ایمان والی آگیا کاری توبہ کرنے والی عبادت کرنے والی اور روزدار چاہے ویواہتہ ہوں یا کووانیاں ہوں اے لوگو جو ایمان لائے ہو بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوگے جس پر کٹھور سو بھاؤ کے سخت پکڑ کرنے والے فرشتے نیوکت ہوں جو کبھی اللہ کے آدیش کی ابھیل نہ نہیں کرتے اور جو آدیش بھی انہیں دیا جاتا ہے اس کا پالن کرتے ہیں اس سمیں کہا جائے گا اے انکار کرنے والو آج اجر پیش نہ کرو تمہیں تو ویسا ہی بدلہ دیا جا رہا ہے جیسا تم کرم کر رہے تھے اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ سے توبہ کرو وشد توبہ اسمبھو نہیں کہ اللہ تمہاری برائیاں دور کر دے اور تمہیں ایسی جنتوں میں داخل کر دے جن کے نیچے نہریں بہر رہی ہوں گی یہ وہ دن ہوگا جب اللہ اپنے نبی کو اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ ایمان لائے ہیں رسوہ نہیں کرے گا ان کا پرکاش ان کے آگے آگے اور ان کے داہینی اور دوڑ رہا ہوگا اور وہ کہہ رہے ہوں گے کہ اے ہمارے رب ہمارا پرکاش ہمارے لئے پون کر دے اور ہمیں معاف کر تجھے ہر چیز کی سامرت پرابط ہے اے نبی کافروں یعنی انکار کرنے والوں اور منافقوں یعنی کپٹا چاریوں سے جہاد یعنی سنگھرش کرو اور ان کے ساتھ سختی سے پیش آؤ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے اللہ انکار کرنے والوں کے معاملے میں نوح اور لوت کی بیویوں کو مثال کے طور پر پیش کرتا ہے وہ ہمارے دو نیک بندوں کے نکاح میں تھی مگر انہوں نے اپنے ان شوہروں کے ساتھ وشواز گھات کیا اور وہ اللہ کے مقابلے میں ان کے کچھ بھی کام نہ سکے دونوں سے کہ دیا گیا کہ جاؤ آگ میں جانے والوں کے ساتھ تم بھی چلی جاؤ اور ایمان والوں کے معاملے میں اللہ فیرون کی بیوی کی مثال پیش کرتا ہے کہ اے میرے رب میرے لیے اپنے یہاں جنت میں ایک گھر بنا دے اور مجھے فیرون اور اس کے کرم سے بچا لے اور مجھے ظالم لوگوں سے چھٹکارا دے اور امران کی بیٹی مریم کی مثال دیتا ہے جس نے اپنی شرم گاہ یعنی ستیتو کی رکشا کی تھی پھر ہم نے اس کے اندر اپنی اور سے روح یعنی آتما پھونک دی اور اس نے اپنے رب کے بیانوں اور اس کی کتابوں کی پشتی کی اور وہ آجیا کاری لوگوں میں سے تھی